مددان بھارتی لوگ تنطر کی آتما ہے جس کی گوپنی اتا اور پاویترتا کو بنایا رکھنا پیٹھا سین ادھکاری کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ ہیں روی کمار جن کی پیٹھا سین ادھکاری کی روپ میں نیوکتی ہوئی ہے ایک پیٹھا سین ادھکاری کا کاریر واسطبک چناؤں سے کافی پہلے شروع ہو جاتا ہے نیوکتی ہونے پر چناؤں سے پہلے کی تیاریاں سب سے پہلے پرشکشن کاریکٹرم کو ٹھیک سے سمجھنا ضروری ہے جس میں نرواشن قانون، نیمہ ولی اور کارپرنالی کا پرشکشن دیا جائے گا اپنی بھومکا کو سمجھنے کے لیے سبھی پرشکشن کاریکٹرموں میں بھاگ لینا آوشک ہے ایک پولنگ پارٹی میں ایک پیٹھا سین ادھکاری اور تین پولنگ ادھکاری ہوتے ہیں سبھی بکلٹ اور پمپلٹ کو دھیان پوربک پڑھیں پولنگ ادھکاریوں کا چناؤں اور نیوکتی رینڈمائزیشن پرتیہ کے دوارہ ہوتی ہے ایوی ایم پولنگ میں کم سے کم ایک دن پہلے پولنگ سامگری پرات کی جاتی ہے پریسائیڈنگ آفیسر ایوی ایم اور وی وی پاٹ پہ دیئے سیریل نمبر اور اڈریس ٹاگ کو جانچ کر یہ سنشچت کریں گے کہ جو ایوی ایم اور وی وی پاٹ انہیں ملا ہے وہ ان کے پولنگ سٹیشن کے لیے ہی ہے بیالٹ یونٹ پر بیالٹ پیپر صحیح فنگزد ہے یہ جانچ کریں گے کہ امیدواروں والے بٹنز کھلے ہیں اور شیش بٹنز بند ہیں پریسائیڈنگ آفیسر کو ان سب کی دو کاپیز دی جانی چاہیے پولنگ کرمچاریوں دوارہ کسی بھی ستھیتی میں آرو دوارہ لگائے ہوئے کسی سیل کو توڑا نہیں جا سکتا ہے اگر انہیں مشین میں کسی بھی طرح کی گڑھ بڑی دکھے تو وہ ترنت اسے بدلنے کی مانگ کریں گے کرپیا اس بات کا دھیان دیں وی وی پیٹ مشین کا پہلی بار پریوگ موک پول کے سمائے ہی کیا جانا ہے جدی آپ اس مشین کو بس میں لے جا رہے ہیں آواغمن کے لیے تو دھیان رکھیں کہ اس سے آپ کو سیدھے ہی رکھنا ہے اس مشین کو جدی آپ ایسے رکھتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے یہ رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ دکت کھڑی ہو جائے ایویم کیس کو کھولنے کے لیے انعوشک شکت کا پریوگ نہ کریں اسے توڑے مرونے نہیں سیلنگ کے دوران موم یا سیلنگ ویکس کو ایویم پر نہ گرنے دیں کنٹرول یونٹ کے بیٹری یا پاور پیک نہ نکالیں کیبل کو لگانے کے لیے الٹی دشا سے زور نہ لگائیں انٹرکنیکٹنگ کیبل کو نکالنے کے لیے بینا کلپ دبائے اسے زور لگا کر نکھیجے متداتہ سوچی متداتہ سوچی کی چندھت کوپی ایک پیٹھا سین ارکاری اور اس کی ٹیم کے لیے سب سے مہتکون دستاویز ہوتا ہے روی کو تین کوپیاں دی گئی ہیں انہیں مارگڈ کوپی کہتے ہیں کیونکہ ایلیکٹرول رول کی ان کوپیوں پر ہی پی وی سی ایس وی اور ای ڈی سی ووٹر لسٹ کے نام صفائی سے چندھت ہوتے ہیں بکو ساتھ میں یہ بھی سنشت کرنا ہوتا ہے کہ چندھت ایلیکٹرول رول کی سرٹیفیکٹ آر او اور اے آر او دوارا ہستاک شرط ہوں انسامگری روی بیس ویلیٹ پیپر ٹینڈرز ووٹ کے پرابت کرتا ہے اور اسے یہ بھی سنشت کرنا ہوتا ہے کہ وہ اسی کے پولنگ سٹیشن کے ہوں وہ اے ایس ڈی لسٹ پرابت کرتا ہے جو کی انوپسٹھٹ ستھانان تریت اور مرٹ ووٹروں کی لسٹ ہوتی ہے اس کے پاس پرتیاشیوں کے ہستاکشر کے نمونوں کی اور ایلیکشن ایجنٹس کے فوٹوکاپی ہیں کی نہیں اس کے اترکت اس کی ٹیم کو بہت کچھ اور پرابت کرنا ہوتا ہے متداتاؤں کے لیے ریجسٹر سیونٹین اے ایک پستک متداتاؤں کی پڑچیاں سولہ سو نرواچک ناموالی کی ورکنگ پرتی ٹین سی ایس وی اگر ہو تو ٹین متبتر نویدرت متوں کے لیے بیس امیٹ سیاہی دو ایڈریس ٹیگ نیانترانل یونٹ کے لیے پانچ ایڈریس ٹیگ بیلٹ یونٹ کے لیے چار اسپیشل ٹیگ تین ای وی ایس کے لیے گرین پیپر سیل چار اسٹرپ سیل تین ایروکروس مارک ربر سٹیمپ ایک بینگری رنگ کا سٹیمپ پیڈ ایک پیچھاسین ادھکاری کے لیے دھاتو کی مہر ایک پیچھاسین ادھکاری کی ڈائری ایک چنہت کرنے والا ربر سٹیمپ ایک ڈمی بیلٹ یونٹ ایک پولنگ پارٹی کے سبھی سرسیوں کے لیے آئی ڈی ایک روی اس سمیں چیک کر رہا ہے کہ اس نے سبھی پرپتر اور سامگری پرابط کر لی ہے یا نہیں جو کی متدان پرکریہ کے لیے اوشک ہے فارمز کی لسٹ نرواچن لڑنے والے ابھیرسیوں کی سوچی ایک چنونتی دیئے گئے متوں کی سوچی پراروپ 14 دو انگھے یا شتھلانگ متداتاوں کے ساتھیوں کے لیے پراروپ 14A دو نویدت متوں کی سوچی کے لیے پراروپ 17B دو ریکارڈ کیے گئے متوں کا لیخہ 17C دس اپیوگ میں لائے گئے پیپر سیل کا ریکارڈ دو چنونتی دیئے گئے متپتروں کی رسید بک ایک پتر ایسے چو کے لیے چار پیٹھاسین ادھکاری کا گھوشنا پتر متدان کے پورو اور پشچات پارٹ 124 دو اپنی عمر کے بارے میں نرواشک دوارہ گھوشنا کے لیے پراروپ 10 ایسے نرواشکوں کی سوچی جنہوں نے گھوشنا کے بعد مت دیا یا دینے سے انکار کیا پی 159 چار گھوشنا پتر اندھے یا شتھلانگ متداتاوں کے ساتھی دوارہ دس متدان ابھی کرتا کے پاس دس وزٹ شیٹ دو پیٹھاسین ادھکاری کا پرپتر سکس ٹیم بندو ریپورٹ کے لیے جسے آرو یا چناؤکشتر ادھکاری کو دیا جانا ہے پی 167 دو انفارم کے اترکت روی کو بہت سارے لیوافے پولنگ بوٹ پر لے دانے ہوتے ہیں ٹیم کے لیے پریبھن ویوستہ کر دی گئی ہے پولنگ سٹیشن کو ویوستہت کرنا سب ہی پولنگ ادھکاریوں سے یا پیکشا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پولنگ سٹل کو متدان سے دو گھنٹے پہلے تیار کر لیں اس پرکار ویوستہ کی جاتی ہے کہ پولنگ ادھکاری ایک دن پورو پہنچ جائیں اور اپنے پولنگ سٹل پر ہی رات کو وشترام کریں پولنگ سٹیشن کی چھانبین یہ ہر حال میں سنشت کیا جانا چاہیے کہ متدان پرکریہ پوری طرح نشتکش رہے اور متدان کی گوپنیت آبانی رہے مہلا اور پورش کے لیے الگ الگ لائنوں کی ویوستہ ہونی چاہیے یہ بھی دھیانتے کہ متداتوں کو آواغمن کی پریشانی نہ ہو پولنگ ایجنٹ اس پرکار بہتشے ہونے چاہیے کہ وہ پوری پرکریہ دیکھ سکیں یہ بھی سنشت ہونا چاہیے کہ وہ ووٹنگ مشین میں ریکارڈ ہوتے ووٹ نہ دیکھ سکیں ووٹنگ کمپارٹمنٹ کھڑکی اور دروازے سے دور اسٹھاپیت ہوں جس سے گوپنیتہ بنی رہے ووٹنگ کمپارٹمنٹ کو کارڈ یا فلیکس بورڈ سے بنایا جانا چاہیے اور اس کا ماپ تیس انچ بائی تیس انچ ہونا چاہیے یعنی اچھی حالت میں کارڈ بورڈ اپلپ دھوں تو ووٹنگ کمپارٹمنٹ اس سے بھی بنایا جا سکتا ہے ووٹنگ کمپارٹمنٹ کو کنٹرول یونٹ سے اچھے دوری پر ہونا چاہیے کنٹرول یونٹ سے ووٹنگ یونٹ کو جوڑنے والی کیبل پون تہ دکھائی دینے چاہیے اور متداتاوں کو بادہ نہیں پہنچنے چاہیے ایک چناؤ پرکریہ کے لیے ووٹنگ سنٹر کا مانچتر کچھ ایسا ہونا چاہیے پولنگ پارٹی کو کسی بھی پارٹی کے راجنیتہ کے فوٹو نشان اتوا پارٹی کے سلوگن کو ہٹا دینا چاہیے ساتھ ہی متدان ستھل پر کوئی بھوجن نرمان کارے پرتبندت ہے صرف پولنگ سامگری اور ای وی ام کو سیل کرنے کے لیے مومبتی جلائے جانے کی انمتی ہے روشوائم سبھی آورشک سوچنائیں پولنگ بوٹ کے باہر لگاتے ہیں نوٹس جس سے پولنگ کھیتر اور متداتاوں کا ویوران انکت ہوتا ہے سبھی کینڈیڈیٹس کے چنھ اور نام ایوام دل کا ویوران بھی متدان کیندر پر انکت کیا جاتا ہے کون پولنگ سنٹر کے اندر آ سکتا ہے متداتا پولنگ ادھکاری پرتیاشی ایک سمیہ پر صرف ایک پرتیاشی کا ایجنٹ چناؤ آیوگ دوارہ ادھکرت ویکتی اپنے ادھکرت پتھ کے ساتھ کادرت کرمچاری متداتا کی گوڑ میں بچہ درشتہین اتھوہ شتھلانگ ویکتی کا سہیوگی ایسے ویکتی جو متداتا کی پہچان یا متدان میں سہیوگ کے لیے ہوں اور پولیس یا سرکشہ کرمی بینا پیٹھاسین ادھکاری کی انمت کے پرویش نہیں کر سکتے متدان کے اندر پر سرکشہ ویوستہ پیٹھاسین ادھکاری کے ویویکہ دھین ہوتی ہے سنٹرل پولیس فورس یا سی پی ایف کو سرکشہ کے لیے تینات کیا جاتا ہے اور سرکشہ تتھا متدان کی نیمیتتہ کی ذمہ دادی اس پر ہوتی ہے پیٹھاسین ادھکاری کو یہ بھی سنشت کرنا ہوتا ہے کہ پولیس بل متدان کے پہلے پولنگ سنٹر پر پہنچ جائے سی پی ایف کے جوان پولنگ سنٹر کے دروازوں پر تینات ہو کر ہر گتی ویڈی پر نظر رکھتے ہیں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے سرکشہ کرمی متدان کیندر کے اندر پرویش نہیں کریں گے سو تتھا دو سو میٹر چند مہتپون ہوتے ہیں پیٹھاسین ادھکاری کے لیے یہ آوششک ہے کہ وہ متدان کیندر سے سو میٹر کا گھیراو اپنے نیانترن میں رکھیں اور سو میٹر کے اندر کوئی بھی کیمپ نہ لگنے دے روی نے دیکھا کہ ایک پرتیاشی نے سو میٹر کے اندر اپنی کینوپی لگا رکھی ہے جو کی چنداؤ آیوگ دوارہ پرتیبندی تھے تو سرکشہ کرمیوں کو بلا کر اسے دو سو میٹر کھیتر سے باہر کر دیا گیا موک پول کا ایوجن امیدواروں کے پولنگ ایجنٹس کا ہونا ضروری ہے لیکن اگر دو امیدواروں کے پولنگ ایجنٹس موجود نہ ہو تو پریسائیڈنگ آفیسر موک پول شروع کرنے سے پہلے پندرہ منٹ انتظار کریں گے لیکن اگر پھر بھی دو پولنگ ایجنٹس نہیں آتے ہیں تو پریسائیڈنگ آفیسر شون یا ایک پولنگ ایجنٹ کے موجودگی میں موک پول شروع کر سکتا ہے کم سے کم پچاس ووٹ کا ایک موک پول کریں موک پول کے دوران بی یو اور وی وی پیٹ پرنٹر یونٹ کو ووٹنگ کمپارٹمنٹ میں رکھیں اور سی یو کو پولنگ آفیسر یا پریسائیڈنگ آفیسر کے ٹیبل پر رکھیں ایک پولنگ آفیسر ووٹنگ کمپارٹمنٹ میں پولنگ ایجنٹس کے ساتھ موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ بالٹنگ یونٹ پر اور وی وی پیٹ کی پرنٹر سلپ پر نگرانی رکھ سکے پولنگ ایجنٹس کو ان کے امیدوار کے لیے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جا سکتی ہے یہ ریکارڈ میں رکھنا ہوگا کہ موک پول میں نوٹا کو ملا کر کس امیدوار کو کتنے ووٹ پڑے اس پرکریہ کو ٹالا نہیں جا سکتا کیونکہ اس سے یہ سنشت ہوتا ہے کہ سب ہی مشینز صحیح کام کر رہی ہیں اب کلوز بٹن دبا کر پولنگ ایجنٹ کو یہ دکھا دیں کہ اب کوئی بھی ووٹ ریجسٹر نہیں ہو سکتا اگر اور ووٹ ریجسٹر کرنے کی کوشش کی گئی تو ڈسپلے میں انویلڈ فلیش ہوگا اب ریزلٹ سیکشن کا باہری اور اندرونی دروازہ کھولیں پھر ریزلٹ دبا کر ایجنٹ کو موک ریزلٹ دکھائیں پریسائیڈنگ آفیسر یہ سنشت کر لیں کہ کنٹرول یونٹ کا ریزلٹ اور ہر امیدوار کی ویوی پیٹ سے نکلی ہوئی ویوی پیٹ پیپر سلپس میچ کرتی ہیں جب وہ نشت ہو جائیں تو ایوی ایم سے موک پول ڈیٹا کلیر کر دیں موک پول سرٹیفیکیٹ کو سائن کرنے سے پہلے موک پول ریزلٹ کو کلیر کرنا بلکل نہ بھولیں پریسائیڈنگ آفیسر سے یہ انشور کر لیں کہ آکچول پول سے پہلے سی یو کا سب ہی ڈیٹا مٹا دیا گیا ہے اور ویوی پیٹ کا ڈروپ باکس کھالی کر دیا گیا ہے موک پول ڈیٹا کو کلیر کرنے کے بعد موک پول سلپ کے پیچھے دیئے گئے ایک موک پول سلپ کا سٹیمپ لگائیں اور بلک آنوالوپ میں پیو کی سیل سے سیل کر دیں اور پھر اس آنوالوپ کو ایک دیئے ہوئے خاص پلاسٹک باکس میں ڈال دیں اس باکس کی اوپر پولنگ سٹیشن کا نام اور نمبر اور اسیمبلی کانسٹیوینسی کا نام اور نمبر پول کی ڈیٹ کے ساتھ لکھا ہونا چاہیے اس باکس کو پنک پیپر سیل سے سیل کر دیں پریسائیڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسرز اس سیل پر اپنے دستخط کریں گے اس باکس کو چناؤں سے جڑے باقی سبھی ڈاکیمنٹس کے ساتھ آرو کے پاس رکھتے ہیں اس کے اوپرانت موک پول کا پرمان پتر تیار کرنا ہوتا ہے اور اسے پریویکشکوں اور ایجنٹوں سے ہستاک شرط کرائے جاتا ہے جب سی یو پونتہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے اور اسے اب سیل کیا جاتا ہے موک پول کے ریزلٹ کو کلیئر کرنا نہ بھولیں اور اس کا ذکر چناؤں پرمان پتر میں اوشی کریں موک پول کے بعد سی یو کو پہلے سپردان کیے گئے سیل اور چنہوں سے چنہت کر کے اصل چناؤں کے لیے تیار کریں متدان کیند کے لیے دیئے گئے بٹن پر دیئے گئے قاغذ کی ہری سیل کو لگائیں ریزلٹ کمپارٹمنٹ کو اس طرح بند کریں کہ ہری سیل کا چھوڑ باہر کی طرف ہو ریزلٹ سیکشن کو کمپارٹمنٹ میں سیل کریں اسپیشل ٹیک کو اس طریقے سے لگائیں کہ کلوز بٹن اچھی طرح سے دکھائی دیں ریزلٹ سیکشن کے دروازے کو اس طرح سیل کریں کہ ہر سیل کے دونوں چھوڑ باہر کی طرف نکلیں اب ریزلٹ سیکشن کے باہری کمپارٹمنٹ کو ایڈریس ٹیک کا استعمال کر سیل کریں اب باہری پیپر کے سٹریل سیپ کو اس طرح سے لگائیں کہ اس کا گوند لگا ہوا اے اکشر دوارہ چیند کیا گیا چھوڑ ہرے سیل کے نیچے ہو اے اکشر کے اوپر سے ویکس پیپر ہٹا دیں اور ہرے سیل کے چھوڑ کا نچلا حصہ اس پر چپکائیں بی اکشر کے اوپر کے ویکس پیپر کو ہٹا کر اسے گرین پیپر سیل کے اوپر چپکائیں بی کے چھوڑ کو چپکانے کے بعد سی کا چھوڑ اوپر کی طرف آ جائے گا سی کے اوپر کا ویکس پیپر ہٹائیں گرین پیپر سیل کے دوسرے چھوڑ کو سی کے اوپر چپکائیں اب اسٹریپ سیل کو سی او کے نیچے ہوتے ہوئے واپس شروعات کی اسٹھٹ میں لے کر آئیں اب ڈ اکشر کا چھوڑ اوپر کی طرف ہوگا اس کے ویکس پیپر کو ہٹائیں اور اسے گرین پیپر سیل کے اوپر چپکائیں کنٹرول یونٹ اب اصلی چناو کے لیے تیار ہے اب چناوی ایجنٹوں کو اسٹریپ سیل کے اوپر لکھے ہوئے کرم سنکھیا کو نوٹ کرنے اور دیئے گئے ستھان پر ہستاکشر کرنے کی انمتی دیں اور اپنا خود کا ہستاکشر بھی اس پر کریں چناو کے ترند پہلے چناوی کھریت میں بی ایلو کا آگمن ہو چکا ہے وہ ووٹر لسٹ کی پر تلیپی جو کی چناو کے ایک ہفتے پہلے زیلا پرشاسن دوارہ پردان کی گئی ہوتی ہے کے ساتھ اپستیت ہوتے ہیں چناو نردھائرے سمیہ سے شروع ہو جانا چاہیے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو روی کو اس کے کارن پریٹاسین ادھکاری کی دائری میں لکھنے ہوتے ہیں پریٹاسین ادھکاری کو نئے ووٹنگ مشین کی لاک اور تین گھوشنا پتروں کو چناو سے ترند پہلے چناو کے دوران چناو کی ترند بعد بنانا ہوتا ہے روی کمار اب پہلے گھوشنا پتر کو سب کی اپستیت میں پڑھ رہے ہیں اور اس کے ہستاکشن دے رہے ہیں اس کے اوپراند وہ چناوی گوپنگیتا کے بارے میں سب کو چیتاونی دیں گے اور وہ الیکٹرونک ریجسٹر اور ووٹر لسٹ کی چندھت کی گئی پرتلے پی تتہ فارم نمبر سترہ اے کو سبھی ایجنٹوں کو پڑھ رشت کریں گے اب پولنگ بوٹ اصل ووٹنگ کے لئے تیار ہے مطدان کی دوران روی کمار اب گھوشنا کرتے ہیں کہ چناو آرم ہو چکا ہے مطدان کیندر کے اندر اوپر سٹھت مطدان ادھکاریوں کو وششت کاریبھار کو سمالنا ہوتا ہے پولنگ افیسر کو ان کی یوگیتہ کے انسار کاریوں کا ابنٹن کرنا کسی بھی بوٹ پر چناوی پرکڑیا سچارو روپ سے چلانے کے لئے یہ ہے اتیاوشک ہے کہ پیٹھا سین ادھکاری یعنی پرزائیڈنگ افیسر اپنے آدھینست پولنگ افیسرز کو ان کی یوگیتہ کے انسار کاریوں کا ابنٹن کریں پہلا پولنگ افیسر فرسٹ پولنگ افیسر مارک کوپی کے انچارج ہوتے ہیں تتھا مطداتا کی پہچان ECI کے 28 فروری 2019 کے سرکولر کے انسار دیئے گئے دستا ویجوں کے ہدار پر سنیشت کرتے ہیں ECI دوارہ Approved Identification Documents اس پرکار ہیں پہلا ہے EPIC Election Photo Identity Card اس کے علاوہ 11 انہیں اس پرکار ہیں نمبر ایک پاسپورٹ نمبر دو ڈیل یعنی ڈرائیویگ لائیسنس نمبر تین سرویس ایڈنٹیٹی کارڈ وید فوٹوگراف ایشو تو ایمپلوئیز بائی سینٹرل اور سٹیٹ اور پی ایس یو اور پبلک لیمیتد کامپنیز چوتھے نمبر پر ہیں پاسپورٹ بکس وید فوٹوگراف ایشوڈ بائی بینک اور پوسٹ آفیس پانچوے نمبر پر ہیں پین کارڈ چھتے نمبر پر ہیں سمارٹ کارڈ ایشوڈ بائی آر جی آئی انڈر این بی آر ساتھوے نمبر پر ہیں من رگا جوب کارڈ آٹھوے پر ہیں ہیلتھ انشورنس سمارٹ کارڈ ایشوڈ انڈر دی سکیم آف منسٹری آف لیبر نووے نمبر پر ہیں پینشن دوکیمنٹ دوکیمینٹ دوکیمینٹ دسوے پر ہیں اوپیشیل ایڈنٹی کارڈ ایشوڈ ٹو ایمپیز ایمیلے ایمیلسی ایمیلسی کیاروے نمبر پر ہیں آدھار کارڈ یہاں یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ authenticated photo water slip issued by election machinery is not valid now یعنی کہ water slip جو بیلو دوارہ ایشو کی جاتی ہے وہ اب مانیے نہیں ہے پہچان سنیشت ہونے کے پس چاعت electoral role مارک کوپی کے سیریل نمبر ایمم مت داتا کے نام کو بول کر پڑھتے ہیں تاکی polling officer ایمم دوسرے polling agents کو بھی ٹھیک تھاک سنائی پڑ جائے اس کے بعد یہ ادھکاری مارک کوپی کے مت داتا کے نام والے box کو ترچی ریخہ سے کاٹتے ہیں اور اگر مت داتا مہیلہ ہے تو ترچی ریخہ کے ساتھ گولا بھی لگاتے ہیں تتھا ہر گھنٹے مت داتا کی ترزنی انگلی پر لگاتے ہیں مت داتا سوچی کرمانک ایو مت داتا کا بیورہ سترہ اے میں لیتے ہیں تتھا مت داتا کے ہستاکشر بھی سترہ اے پر کرواتے ہیں سترہ اے پر ہستاکشر کروانے کے اپرانت سیکنڈ polling officer مت داتا کو ایک ووٹر سلپ بھی جاری کرتے ہیں تھرڈ polling officer control unit کے پر بھاری ہوتے ہیں تتھا دوسرے polling officer دوارہ مت داتا کو جاری کی گئی ووٹر سلپ مت داتا سے لیتے ہیں اے سبھی ووٹر سلپ کو کرم بد طریقے سے اپنے پاس سرکشت رکھتے ہیں اے اے اس کے اوپرانت control unit پر ballot button دبا کر مت داتا کو مت دان ککش میں جا کر اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں ہم ایک عام مت داتا کو چناؤی تقریہ سمجھنے کے لیے مدد کر رہے ہیں اور چناؤی کرم چاریوں کی ذمہ داری کو بھی سمجھانے کی کرنا اتیان تابرشک ہوتا ہے جس میں ورشت ناغلک شارید روپ سے اکشم بچوں کے ساتھ اپسٹت مہلا مت داتا کو وریعت دی جاتی ہے درشت ہین اور موک بھر مت داتا کو بھی وریعت دی جاتی ہے روی اور اس کی ٹیم کو سبھی مت دان ککش میں پرویش کی انمت ہوتی ہے اگر بیلٹ مرشین ڈھنگ سے کام نہیں کر رہی ہے اگر پیچھاسین ادھکاری کو لگتا ہے کہ کوئی مت داتا ووٹ ڈالنے میں زیادہ سمیں یا کوئی شرارت کر رہا ہے پیچھاسین ادھکاری پولنگ ایجنٹوں کی اپس ٹھٹی میں مددان ککس میں پرویش کر سکتا ہے ایک پیچھاسین ادھکاری کے طور پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سچائی ایوہم ایمانداری سے سمپون جنابی پرکٹیہ کو پورا کرائے اس کے لیے سب سے بڑا اپکرن پیچھاسین ادھکاری کی ڈائری ہوتی ہے کہ غلط اور اجت انٹری سمیہ سمہ پر کرتے ہیں اور مددان کے ختم ہونے پر انتظار نہیں کرتے کنٹرول یونٹ کے ڈسپلی سیکشن پر ایرر میسج کا آنا ایوی 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 یونٹ کے ڈسپلی سیکشن میں دکھائے گئے ایرر میسج کو دھیان سے دیکھیں تتھا یہ دیکھ لیں کہ ایرر میسج ٹھیک ہونے والا ہے یا نہیں اگر ایرر میسج ٹھیک ہونے والا نہیں ہے تو آپ میسج کی پوری جانکاری سیکٹر آفیسر کو دیں ایوی ایوی مشین خراب ہونے پر اگر متدان کے دوران ویوی پیٹ خراب ہو جاتی ہے تو ایسی ستھتی مشین کے ڈروپ بوکس کی سیل نہ توڑیں اسے اس کے پیکنگ کیس میں بند کر کے رکھ دیں تو آپ کی خراب ویوی پیٹ کے ستھان پر نئی ویوی پیٹ مشین جو آپ کو ملی ہے اس کا سیرے نمبر نوٹ کر لیں کنٹرول یونٹ کا سوچ آف کر دیں ویوی پیٹ کے ڈروپ بوکس کو سیل کر دیں اب سی یو کے پاور سوچ کو آن کر دیں پاور سوچ آن کرتے ہی ویوی پیٹ سات پرچیاں پرنٹ کر کے اپنے ڈروپ بوکس میں ڈالے گی اب متدان پون ہے شروع کریں وشیش پریستیتیوں کا نیتر EVM مشین کا بدلہ جانا ایو موک بول کرنا دھیان رکھے کی اگر بی یا سی یو میں سی کوئی بھی یو خراب ہو جاتی ہے تو پوری کی پوری EVM یعنی بی یو سی یو ایو وی وی پیٹ بدلی جاتی ہے ایسی ستھیتی میں خراب ہوئی وی 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 پیٹ EVM مطداتا دوارا مطدان کسی اور کے ستھان پر آئے مطداتا مطداتا جس کے پاس ترجنی اونگلی نہ ہو مطداتا جس کے دونوں ہاتھوں میں ترجنی اونگلی نہ ہو اوی مطداتا گوپنیتا کا بھنگ ہونا Z کٹیگری سرکشت مطداتا SBG سرکشت مطداتا EDC اور پوستل بیلٹ مطداتا کو چنوٹی سروپرثم مطداتا کی پہچان پر شنکہ ہونے کی ستھٹ پر سمسیا کا نستہ رہ چلیے ہم یہ دیکھتے ہیں کی کیا اندیکھا کیا جا سکتا ہے اگر ووٹر کی پہچان کر دی جاتی ہے تو E رول یا EPIC میں نام عمر لنگ پتا اور سمبند E رول یا EPIC نمبر میں ہوئی غلطیوں کو بھی اندیکھا کیا جا سکتا ہے مطداتا جس کی فوٹو پہچان پتر کسی اور نرواچن کشیدر کا ہو کو مطدان کی عنومت دی جا سکتی ہے برشرت اس کا نام اس مطدان کین کے E رول میں ہو مطدان اب کرتا بھی مطداتا کی پہچان پتر کو چنوطی دے سکتے ہیں انہیں ہر چنوطی پر دو روپے کا شلط جمع کرنا ہوتا ہے ایسی ہر چنوطی کے لیے آپ کو کرمش جانج کرنی ہوتی ہے مطداتا کو اس کی پہچان پتر کی گئی چنوطی کی چیتا ونی دے تو چنوطی نیرست کر دیں اگر وہ ثبوت دے سکے تو مطداتا کو اس کی چنوطی پر صفائی دینے کا موقع دیں اگر مطداتا اپنی پہچان ثابت کر سکے تو اسے مطدان کرنے کی کی جانج کر سکتے ہیں اور چنوطی صحیح ثابت ہونے پر دو روپے واپس کر دیں اگر لگتا ہے کہ چنوطی ثبوت کے اب حاو میں کی گئی ہے تو شلط ضبط کر لیں اور فارم چودہ پر ضبط لکھ کر ضروری دستا ویزوں کو جوڑ دیں پیٹا سین ادھ داتا کی سوچی بنانی ہوتی ہے تین در مددان ان مدداتا وں کے لیے ہوتا ہے جن کی صحیح پہچان ان کی ووٹر آئی ڈی سے کر دی گئی ہے لیکن کسی اور نے پہلے سے ہی ان کے نام پر ووٹ ڈال دیا ہے تین ووٹ کے مکش بندو اس پرکار ہے حالان کی پرتی پرجائی آفیسر کو 20 تین ووٹ دی جاتے ہیں لیکن اگر ایک بھی تین ویلٹ ڈالنے کی ستی یا نووط آتی ہے تو اسے پرجائی آفیسر ایوام اس کی ٹیم دوارہ آئیڈنٹیفیکیشن ڈوکیمنٹ کو صحیح سے نی جاتے کی درستی سے دیکھا جاتا ہے تین ووٹ کو نل لکھرے کے لیے پہنچان دستا بھیجوں کی صحیح سہی جاتے کرنے کے اپران تھی مط داتا کو ووٹ ڈالنے دیا جانا چاہیے تکھا گھونگٹ والی مہیلاؤں ایوام نو وی بہاہیتاؤں پیچھے ٹینڈر بیلیٹ پیپر لکھ دیں فارم سترہ بی پر مط داتا کے ہستا کشر یا انگوٹھے کا ڈشان لیں اور دیے گئے سبھی ٹینڈر بیلیٹ پیپر کی سوچی رکھی جائے روی کی دیکھ ریک میں ٹینڈر بیلیٹ پیپر کی کاروائی کی جاتی ہے وہ مط داتا کو ایک سیاہی لگا ہوا ربر سٹیمپ دیتا ہے جس سے مط داتا اپنے پسندیدہ امیدوار کو بیلیٹ پیپر پر چنن لگا کر چین کرتا ہے ووٹر اس پیپر کو موڑ کر روی کے ہاتھوں میں سوپ دیتا ہے یہ اندھے اور اکھرم مط داتا ہونے پر اس کے ساتھ ہی پریش کی عنومت دی جاتی ہے روی ایسے سبھی ووٹوں کو اور ان کے فارم سترہ بی کو نردھارت لفاف میں رکھ دیتا ہے جو اسے پہلے سے بنان کیا گیا ہے مط دان کے دوران مط داتا دوارہ ویوی پیٹ سے پرچی پرنٹ ہو کر ڈروپ بوکس میں نہ گرنے کی شکایت بارے اگر کوئی مط داتا یہ شکایت کرتا ہے کہ اس نے ویوی پیٹ میں پرنٹ ہو کر پرچی کو گرتے ہوئے ڈروپ بوکس میں نہیں دیکھا تو آپ ایسی سبھی شکایت کو نرست کر دیں درشت ہین اور اکشم نہیں ہونا چاہیے اور مددان سے پہلے گوشنا پتر پر مددان کی گوپنیت کا بھروسہ دے چکا ہو کہ وہ اس دن اور کسی مددات کے ساتھی کے روپ میں کسی اور مددان کے اند پر نہیں گیا ہے روی کمار کو ایسے سبھی لوگوں کی سوچی فارم چودہ اے پر بنانی ہوتی ہے اور مددان ڈیوٹی پر لگے ستاف کو کسی دشتہین تتھا اکشم ووٹر کو ساتھی بنانے کی انہومتی نہیں ہوتی ہے اکشم ساکشر مددات فارم پر اپنا ہستاکشر کرے اور اشکشت ووٹر فارم پر اپنے انگوٹے کا نشان لگائیں ایسی ستھت میں جب اکشم مددات اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھی کو ہستاکشر یا انگوٹے کا نشان پردان کرنا ہوتا ہے ایشے سبھی معاملوں میں ایک نوٹ مددات ریجسٹر کے ٹپنی ستم پر بنانا ہوتا ہے کہ انگوٹہ یا ہستاکشر مددات جس کے بائیں ہاتھ میں ترجنی انگلی نہ ہو ایسی ستھت میں جب ووٹر کے بائیں ہاتھ کی ترجنی انگلی نہ ہو تو امیت سیاہی اس کے بائیں ہاتھ کے بیچ کی انگلی میں لگائی جانے چاہیے اور ادھک انگلیاں نہ ہونے پر سیاہی کرم میں آئی ہوئی اگلی انگلی پر لگائی جا سکتی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں کوئی انگلی نہ ہونے پر سیاہی اس کے دائیں ہاتھ کی ترجنی انگلی پر لگائی جا سکتی ہے اویس مط داتا ایسی ستھت میں جب کوئی مط داتا روی کے انسار اویس کو ہو تو وہ اس مط داتا سے انبند دس کے انسار ایک گھوشنا پتر پر اس مط داتا کی اس سال پہلی جنوری میں ہوئی عمر کو electoral رول کے سندر میں لیتا ہے ایسے گھوشنا پتر لینے سی پہلے مط داتا کو سکشن اکتیس ریپرزینٹیشن پتر دینے سے انکار کرتے ہیں اور بینا ووٹ دیئے واپس چلے جاتے ہیں پروکسی ووٹ یعنی کسی اور کے اس تھان پر دی جانے والے مط دان پروکسی ووٹ ایک اور استhiti ہوتی ہے Classified Service ووٹ CSV کو اپنا ووٹ کسی اور کے دوارہ جو کی پہلے سے ہی دوارہ پہلے ہی پردان کی جاتی ہے CSV کی سیریل نمبر کو فارم سترہ کے دو ستمب میں انکت کیا جاتا ہے پروکسی ووٹروں کی اسٹھیٹ میں امیٹ ساہی ان کے بیچ والی انگلی پر لگائی جاتی ہے یدی اسی مط دان کے اندر پر وہ خود مط داتا ہے تو وہ سویم کا بی ووٹ ڈالے گا اس بار امیٹ ساہی اس کی ترجنی میں لگائی جائے گی زی سرکشہ کی اسٹھیٹ میں کسی بھی ویکت کے ساتھ آئے سرکشہ کرمی کو مط دان کیندر میں پرویش کی انمتی نہیں ہوتی سوائے وہ مط داتا جنہیں زی سیکیورٹی اور اس پی جی سرکشہ پردان کی گئی ہے اس اسٹھیٹ میں سادے کپروں میں آئے ویکتی یا ہتھیار بند سرکشہ کرمی مط دان کیندر میں پرویش کر سکتے ہیں شرط یہ ہوگی کہ ان کے ہتھیار دکھائی نہ دیں ایسی اسٹھیت میں جب مط داتا کا نام اے ایز دی سوچی میں ہو ادھک سابدھانی بڑھت کر ان کے پہچان کو پختہ کر کر ہی انہیں مط دان کے لیے انمت دی جانی چاہیے ایسی اسٹھیت میں جب مط داتا گئے چیتاونی کو اندیکھی کرتا ہے تو اس کی پرچی کو لے لیں اور انہیں ووٹ پردان کرنے کی انمتی نہ دیں اور فارم سترہ اے ووٹروں کی سوچی کی ٹپنی ستم میں ووٹ ڈالنے کی انمتی نہیں لکھ کر چنہت کریں اور اسے لے خن کے نیچے اپنا ہستا یا انگوٹھے کا چنہ دینے کے بعد کسی بھی پرتیاشی کو نہ چننے کا فیصلہ کرتا ہے روی انہیں بدلے بٹن چن کر اپنے نرنے کے انسار کسی پرتیاشی کو نہ چنن کر بھی اپنا مجدار پران کرنے کا اپائے بتاتے ہیں نوٹا کا پراودہان بھارتی سپریم کورٹ کے انسار بوٹ نہ کرنے کی گوپنیت سنشت کرنے کے لئے پیش کی گئی ہے پوستل بیلٹ اور ایلیکشن ڈیوٹی سرٹیفکیٹ پر ای ڈی سی دوارہ مطدان یادی سرکاری کرمچاری جو ایلیکشن ڈیوٹی پر آم طور پر اپنے نرواتن کھشتر میں ڈیوٹی پر نہیں ہوتے ہیں اس ستھت میں جب وہ اپنے نرواتن کھشتر جہاں پر وہ مطدات کے روپ میں پنجی کرت ہیں کے باہر ایلیکشن ڈیوٹی پر ہوتے ہیں انہیں پوستل بیلٹ کا استعمال کر اپنا مطدان کرنا ہوتا ہے پوستل بیلٹ کی پرکلی میں مطدان ادھکاریوں کو مطدان سے ایک دن پہلے تک یہ سو ویدھا پران کی جاتی ہے کئی بار لوگ سبھا چناؤ اور ویدھان سبھا کی چناؤ کے دوران ادھکاریوں کو انہی کے نرواتن کھشتر میں دیوٹی کے لیے نیوکت کیا جاتا ہے جہاں کہ وہ پنجی کرک مجد داتا ہوتے ہیں اس ستھٹ میں یہ ادھکاری اپنا ووٹ پوسٹل بیلٹ دورا دے سکتے ہیں ادھکاری جسے اپنے ہی نیوکت کھشتر کے کسی مطدان کھیندر میں نیوکت کیے جانے پر وہ اسی مطدان کھیندر پر اپنا مطدان پوسٹل بیلٹ دورا کر سکتے ہیں ایسے ادھکاری جن کی نیوکت انہی کے نیوکت کھشتر میں ہوئی ہو لیکن ان کے مطدان کھیندر میں نہ ہوئی ہو یا جن کی نیوکت ای ڈی سی کے بعد چناؤ سے پہلے رد کر دی گئی ہو اپنے ووٹ اس نیوکت کھشتر کے کسی بھی انٹری فارم سترہ ا اور سترہ سی اور پیٹھا سین ادھکاری کی ڈائری میں کریں گے چناؤ کا ستھگن یا روکا جانا کچھ وشیش پریشتیوں میں جیسے پراکرتک آپدا جیسے بار بھاری بھاری تیور توفان اتیاری ضروری چناؤ سامگری کا نمیل پانا یا نقصان ہونا جیسے ووٹنگ مشین چنہ متدات سوچی اتیاری متدان کینز کے نکٹ تیور باد ہیں جیسے کی دنگا یا فساد جنہیں پولیس نہیں روپ پا رہی ہو آیوک کا انوبند ہے یدی متدان تیشدہ سمیسے دو گھنٹے کے اندر شروع نہیں ہو پاتا ہے تو متدان اپنے آپ ہی اس تھگت ہو جاتا ہے اگر آپ کے متدان کے اندر میں پولنگ اس تھگت ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کی تھگت متدان کو دوبارہ شروع کیے جانے پر صرف وہ ہی متدات متدان کے ادھکر ہوں گے جنہوں نے متدان اس تھگت ہونے کے پہلے ووٹ نہیں دیا تھا نروا چن ارکاری متدات کی سوچی پولنگ آفیسر کو پردان کرے گا اور وہ ریجسٹر بھی پردان کرے جو اس تھگن کے پہلے استعمال کیا گیا اس کے ساتھ ہی ایک نئی ووٹ مشین بھی پردان کی جائے سبھی پرکری کریاؤں کو سھگت کیے گئے چناؤ کی طرح ہی پورا کیا جائے چناؤ کا امان نگوشت کیا جانا چناؤ تب امان نگوشت کیا جاتا ہے جب چناؤ آیوگ اپنی طرف سے ایک چناؤ کو امان نگوشت کر نئے چناؤ کی گوشنا کر سکتا ہے وہ ان اس تب میں ہوتا ہے جب کوئی بھی ووٹنگ مشین غیر قانونی روپ سے لے لی گئی ہو ایویم غلطی سے یا جان بوج کر نشٹ کر دیا گیا ہو کوئی ایک پیشاسین ادھکاری کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ متعدان کینج پر عوید قبضہ کیا رہا ہے تو ترنت ہی پیشاسین ادھکاری ایویم کے کلوز بٹن کو دبا کر ترنت پولیس کو سوچت کرے ایویم کے کلوز بٹن کو دبائے جانے کے بعد ایویم چناؤ آیوگ متعدان کے حالات کو دیکھتے ہوئے متعدان کو اسٹھبیت کر سکتا ہے متعدان کا سماپن یہ دن روی کمار اور ان کی ٹیم کے لیے کافی کٹھن اور بہت پون تھا اب چناؤ پر سماپتی 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 پیشاسین ارکاری کے دوارہ ہستا کشرت سلپ پنگت بد کھڑے متعدان کو دی جائے جو کہ اُلٹے کرم میں دی جاتی ہے جس سے پنگت میں کھڑے انتم ویت کو فرسٹ سلپ ملے متعدان ان سبھی متعدان کے مت دینے تک چلتا رہے گا آخری متعدان کے مت دینے تک چلتا رہے آخری متعدان اپنا مت پردان کرتا ہے اب سمیہ ہو چکا ہے کہ روی کمار اوبجار روپ سے متعدان سمابت کی گھوش نہ کر سکتے ہیں متعدان سمابت کے بعد کنٹرول یونٹ پر بنے کلوز بٹن کو دبا کر متعدان کی سمابت کرنی چاہیے کلوز بٹن کے کیچ کو اس کے ستھان پر دوبارہ لگا دیں سی یو کا نچلا کمپارٹمنٹ بول کر سی یو کو آف کر دیں کیول کو ہٹا دیں پرکریا سمابت کے پسچات سی یو بی یو تثہ وی وی پیٹ کو ان کے نردھارت پیکنگ باکسز میں رکھ کر ان باکسز کو بھی ایڈرس ٹیگ لگا کر سیل کر روی اب کل ووٹوں کی سوچنا فارم سترہ سی کے پرثم بھاگ میں سوچت کریں گے ای وی ایم میں پڑے ہوئے کل ووٹوں کی سنکھیا ووٹر ریجسٹر سترہ اے میں لکھے گئے لوگوں کی سنکھیا میں سے متدان سے ونچت لوگوں کی سنکھیا کو گھٹا کر شیش کے برابر ہونی چاہیے یہ بھی سنشت کریں کہ دیئے گئے اور استعمال کیے گئے ہرے پیپر سیل کا سیریل نمبر اور سنکھیا کو ٹھیک سے فارم سترہ سی میں کوٹ کریں دھیان دیں کہ آپ کو ہرے پیپر سیل کی جانکاری دینی ہے نہ باہر جس سے ہرے پیپر سیل اور باہری سٹرپ سیل دونوں کی جانکاری سمجھلی تھے پیٹاسین ادھکاری کی دائری میں ایسے ہی ساتھ میں دیئے گئے سپیشل ٹیگ جس کا استعمال کلوز بٹن کمپارٹمنٹ کو سیل کرنے میں استعمال کیا گیا ہو کی جانکاری دینی ہوتی پیٹاسین ادھکاری کی دائری میں سمجھل کی جانی چاہیے چناؤ سماپت کے بعد سبھی دستاویز اور سامگلی کو ان سے سممندت لفاہوں میں رکھ دیا جانا چاہیے متدان کے سماپن کے پششات دستاویز کا بھرنا یہاں اس بات کا دھیان رکھیں کہ سبھی پرپتروں تتھا فورمز یا ٹیگز میں نرواج چھتر بود کا نمبر ایتیادی ایسی جانکاریاں بھری جاتی ہیں جو سب میں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں تتھا ان کو سبھی فورمز میں بھرا جانا ہوتا ہے ان جانکاریوں کو اگر آپ پہلے سے ہی بھر کر رکھ لیتے ہیں تو وہ سمیہ پیٹاسین ادھکاری کی ڈائیری کو ان سبھی لفافوں پر متدان عبی کرتاؤں کے ہستا کھشر اور سیل کرنے کی انمت ہی متدان عبی کرتا کی سویچھا کے انسا دینی چاہیے اس میں نمیل لکھت دستاویز ہو سکتے ہیں ایلیکٹرال رول کی ووٹروں کا ریجسٹر فارم سترہ اے ووٹر سلپ استعمال کیے گئے ٹینڈر بیلٹ پیپر اور فارم سترہ بی میں ان کی جانکاری استعمال میں نہ آئے ٹینڈر بیلٹ پیپر کینوٹی دیئے گئے ووٹوں کی سوچنا استعمال نہ کیے گئے کھشت گرست ہوئے کاغذی سیلوں کی جانکاری پولنگ ایجنٹوں کا نیوکتی پتر انہیں کوئی جستا ویز جس کو پیٹھا سین ادھکاری پیکٹ میں سیل کرنا چاہتا ہے ان پیکٹ کو ای وی ایم کے ساتھ کالیکشن سنٹر میں جمع کیا جانا چاہیے کل ووٹوں اور پیپر سیل کی سوچی فارم سترہ سی پیٹھا سین ادھکاری دوارہ چناؤ سے ترنت پہلے چناؤ کے دوران اور چناؤ کی سمابت کے ترنت بعد دیئے گئے گھوشن پتر پیٹھا سین ادھکاری کی ڈائری ویزٹ شیٹ اور سولہ بندوں کی رپورٹ پیٹھا سین ادھکاری اور پریوی اکشک کے لیے اس کے علاوہ چار اور پیکٹ تیار کیے جانے چاہیے سامویدھک لفافوں اور اسامویدھک لفافوں تتھا نرواجن سامگری کا بند کیا جانا متدان مشین کنٹرول یونٹ اور بیلٹ یونٹ پہلا پیکٹ پہلے پیکٹ میں ان لفافوں کو مہربند ہونا چاہیے اور اس پر سامویدھک لفافے لکھا ہونا چاہیے اس میں نرواجن نارoons اگر ابھی بتائے گئے کسی لفافے میں رکھنے کے لئے کوئی ویورن یا ابھیلیک شون نے ہے تو بھی نوٹ کرتے ہوئے کہ ویورن یا ابھیلیک شون نے ہے لفافے میں ایک سلپ شون نے لکھ کر رکھی جا سکتی ہے دوسرا پیکٹ دوسرے پیکٹ میں یہ لفافے رکھے جائیں گے جس پر اسامویدھک لفافے لکھا ہونا چاہیے نرواشک ناماولی چنہت پرتی سے بھن کی پرتی یا پرتیوں سے یکت لفافہ پراروپ دس میں مددان ابھی کرتاؤں کے نیوکت پتر سے یکت لفافہ پراروپ بارہ کھا میں نرواشن ڈیوٹی پرمان پتر سے یکت لفافہ پراروپ چودہ میں چنہتی دیے گئے متوں کی سوچی سے یکت مہربند لفافہ پراروپ چودہ کھا میں اندھے یا اشکت نرواشکوں کی سوچی اور ان کے ساتھیوں کی گھوشناوں کا لفافہ نرواشکوں سے ان کی آئیو کے بارے میں ابھی پرابت گھوشناوں اور ایسے نرواشکوں کی سوچی اپبند گیارہ سے یکت لفافہ چنہتی دیے گئے متوں کے سبمند میں پرابت پستکہ اور نقر یا کوئی ہوں اس سے یکت لفافہ اپریوکت اور کھشتگرست پیپر سیل سے یکت لفافہ اپریوکت مرداتا سلپوں سے یکت لفافہ اور اپریوکت ایوام کھشتگرست وشیش ٹیک کا لفافہ اور اپیوک میں نل آئی گئی ایوام کھشتگرست اس چپسیل کا لفافہ پیکٹ ٹین انیویوید وستیوں کے لیے ہوتا ہے جس میں پیٹاسین ارکاری کی پستکہ ہو ایوی ایم کی سنچالن پستکہ ہو امیٹ سیاہی کے سیٹ جس کے دھککن کو اچھے سے سیل کیا گیا ہو سٹام پیٹ پیٹاسین ادھکاری کی دھاٹو کی سیل تیر کے نشان والا ربر سٹیم اور کپ جس میں امیٹ سیاہی رکھی جاتی ہو ان کوئی بھی وست جو شیش ہو چوتھے پیکٹ میں رکھی جاتی ہے اور ریٹرننگ آفیسر دوارہ جردھارت کیے گئے سبھی پیکٹوں کو سیل کرنا اوشک ہوتا ہے چناوی وستووں کو پیک کرتے سمیں کرپیا ان باتوں کا دھیان رکھیں سبھی چھوٹے پیکٹ جو اسٹیچوڈی کور میں رکھے گئے ہوں کو الگ سے سیل کرنا اتیدھک آوشک ہے اسٹیچوڈی کور کے لیے کور میں سبھی سامگری کو اور کلیکشن سینٹر میں پہنچنے پر اس کی جانچ کرنے کے بعد اسے سیل کریں اب ہم کی گئی چیزوں کی پھنیرہ ورکتی کرتے ہیں پہلے ای وی ایم کے ساتھ جمع کیے جانے والے چار کورس کو تیار کریں کل ووٹوں اور پیپر سیل کی سوچی فارم سترہ سی پیچاسین ادھکاری دوارہ چناو کے ترنت پہلے چناو کے دوران اور چناو کی سمابت کے ترنت بعد دیے گئے گھوشنا پتل پیچاسین ادھکاری کی جائری وزٹ شیٹ اور سولہ بندوں والی ریپورٹ ریٹرننگ آفیسر اور پڑیویک شک کے لیے اس کے علاوہ چار اور پیکٹس متدان کیندر پر بنائیں انہیں بھی کلیکشن سینٹر پر جمع کرنا ہوتا ہے یہ ہیں پیکٹ فرسٹ جس پر اسٹیٹری کورس لکھا ہو پیکٹ سیکنڈ جس پر نون اسٹیٹری کورس لکھا ہو پیکٹ تھرڈ جس میں پیچاسین ادھکاری کی پستکہ اور انی ویبن وستویں ہو اور پیکٹ چار جس میں انی شیش سامکری ہو اب کلیکشن سینٹر کی طرف متدان کے سماپن کے بچات آپ اپنے سارے دستاویج تیار کر لیں تتھا ریسیپشن کاؤنٹر پر پہنچنے کے لیے آپ اپنے نیجی واہن کا پریوگ نہ کریں ریسیپشن کاؤنٹر تک پہنچنے کے لیے پرشاشن دوارہ کی گئی واہن ویبستہ کا ہی استعمال کریں اب روی کمار اور ان کے ساتھ ہی ادھکاریوں کو کلیکشن سینٹر پر سرکشہ کرنیوں کی دیکھ ریک میں پہنچایا جاتا ہے ای وی ام اور ان کاغذات بینہ کسی ویلمب کے پہنچایا جانے چاہیے کسی بھی دیری پر چناؤ آیوگ انشاہ سناتمک کاریوئی کر سکتی ہے روی کمار کو کلیکشن سینٹر پر انچارج آفیسر کو تیرہ وست میں جمع کرنی ہوتی ہے ٹھیک طرح سے سیل کیے گئے ووٹنگ مشین کے کنٹرول یونٹ اور بیلٹ یونٹ ان کے ڈبوں کے اندر پیک کیے ہوئے کل ووٹوں اور پیپر سیل کی سوچی فارم سترہ سی کا کور کور جس پر پیٹھا سین ادھکاری دوارہ چناؤ سے ترنت پہلے چناؤ کے دوران اور چناؤ کے ترنت بعد دیے گئے گوشنا پتروں پیٹھا سین ادھکاری کی پستکہ اور انہی ویوید وستوں سے بھرا کور ویزٹ شیٹ اور سولہ بندوں والی ریپورٹ رکھا ہوا کور پہلا دوسرا نون اسٹیٹوری کور تیسرا ویوید وستوں کا پیکٹ اور چوتھا انہی سبھی وستوں سے رکھا گیا پیکٹ سترہ بی کو بھرنے میں اترکت سافدھانی بڑھتے ہیں دھیان دیں چناؤ کے دن ووٹوں کے آگمن کے آنکروں کو ایس ایم ایس یا فون دوارہ ہر دو گھنٹے پر اپنے ریٹرننگ آفیسر تک اہنچانا ہوتا ہے پرجائیٹنگ آفیسر ریسپشن کاؤنڈر سے ایلی ایم تتھا دستا دیجوں کی ریسپٹ لینا نہ بھولے تتھا اسے چناؤ کی پرکریہ پوری ہونے تک اپنے پاس سرکشت رکھیں سماؤ چناؤ جنتہ کو ان کا حصہ ابنٹت کرتی ہے پر وہ الیکشن ادھکاری ہوتا ہے یعنی آپ ہوتے ہیں جو اس سرشکتی کرن کو سمبھو بناتے ہیں یہ آپ کے کٹھن پر شم کا پرنام ہے جو دنیا کے سب سے بڑے پرجاتندر کا سنجالن کرنے میں سہائک ہوتا ہے اس لیے اپنا کام صرف ختم کرنے کے لیے مت کیجئے بلکہ اپنی ذمہ داری کو گروہ کے ساتھ پورا کیجئے موسیقی موسیقی